سب سے پہلا مطالبہ میں نے اس پر دس سوال کے نیج پر وحابڑوں نے جواب ہی نہیں دی ابتہ ایدہ ادھر کی خوب حاک رہے ہیں ان کا پرابلم کیا ہے پوچھو سوال مشرق کے بارے میں جواب مغرب کے بارے میں دیتے ہیں پوچھ کچھ رہے ہیں جواب کچھ اور ہیں اب یہ ایک ویڈیو آئی ایک بمبئی میں میں ایک تقریر کر رہا تھا موڈ کبھی کبھی آف ہوتا ہے روزانہ تقریر روزانہ طبیت بھی کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی انسان ہے بھائی سے فرشتے تو نہیں آج میں اتنے اچھا بول رہا ہوں کل اگر آپ میری تقریر سنتے تو اتنا بھی نہیں بول پا رہا تھا وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے والا پرسو کا پرگرام جہن میں ہوا مائی خراب تھا پوری آواز بیٹھ بھی میری تو آج تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنا بول بھی رہا ہوں کل اتنا بھی نہیں بول پا رہا تھا اب پرسو جب تقریر کر کے اٹھا تو بات بھی نہیں کر پا رہا تھا تو انسان ہے لوازمات ہے اس میں کئی حفاظ قرآن بیٹھے بیٹھے کی نہیں دن رات یہ حفظ کرتے رہتے پڑھتے رہتے آئیتیں پڑھتے رہتے مگر تب اتنا پڑھنے کے بعد بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آیت پڑھتے پڑھتے گلتی کر جاتے تو پیچھے دوسرا حفظ لقمہ دیتا ہے دیتا ہے نا لقمہ تو لقمہ نام کی بھی کوئی چیز ہے میں نے ایک حدیث پڑھی من تشبہ بے قومین فا ہوا من ہوں ہزاروں بار یہ حدیث پڑھی ہے میں نے اس سے پہلے سیکڑوں تقریروں میں یہ حدیث دیکھ لیجئے آپ میری زبانی اس کے بعد بھی دیکھ لیجئے اس وقت اتفاق تھا تبھی ٹھیک نہیں تھی وہ حدیث پڑھنے کا موقع آیا میں وہاں اٹکرا ہی کلانے لگا نہیں پڑھ پایا مفہومتہ دیا اب سارے مددوں کو چھوڑا بابڑوں نے اس کی کلی پنائی فاروق رنس بھی کو حدیث پڑھنا نہیں آتا ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ پیش کر دیجئے یہ حدیث شریف ہے من تشبہ بے ہوئی من تشبہ بے ہوئی من تشبہ بے ہوئی من تشبہ بے ہی قومی فاہوامن من تشبہ بے ہی قومی فاہوامن من حادرہ کریں گے بچارے ایک لائن تو پڑھنے ہی سکتے کا شرم کے مارے ڈوب پڑو ڈوب مرو میرا دعویٰ کیا ہے میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں بہت بڑا کاریہ کرا ہوں آئیے کرت کا مقابلہ کیجئے میں نے کرت کے مقابلے کی دعوت نہیں دیئے تمہاری بدعقیدگی کو ایمان ثابت کرنے کی دعوت دیئے ہمت ہو تو اپنے ملہوں کا کفر اٹھا کے بتاؤ دعویٰ کچھ جواب کچھ تو یہ ان کی عادت ہوتی ہے میں نے دس سوال کی اس بارے یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا عصو سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ